السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا اس جو لیسن ہے اس میں کنٹینویشن ہے لازٹ لیسن کا جو بھی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے اس کا کنٹینویشن ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں علی ممدودہ اور علی مقصورہ اس کا تھوڑا ڈیفرنس مجھے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ کس طرح یہ علی ممدودہ اور کس طرح علی مقصورہ ہے علی ممدودہ اسے کھڑی جو علی ممدودہ ہوتی ہے اسے ممدودہ کہتے ہیں اور ممدودہ کہتے ہیں لمبا اس کا ممدودہ کا کیا مطلب ہے لمبا اور مقصورہ کا مطلب ہے چھوٹی کی گئی اچھا یہ جو علی ممدودہ یہ لفظ میں کہیں بھی آ سکتے ہیں شروع درمیان میں یا آخر میں شروع کا مطلب یہ نہیں کہ اسی سے لفظ شروع ہوگا بلکہ جیسے آپ سمجھ لیں جیسے ما کانو ما ممیم کے بعد جو علف آ رہا ہے یعنی جو ممیم کو کھینچ رہا ہے وہ اس کا شروع میں آنا ہے ٹھیک ہے پہلا نہیں ہے بلکہ سیکنڈ اس کا حرف ہے اس لفظ کا ما کانو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے شروع میں آنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس لفظ کا پہلا حرف نہیں بلکہ دوسرا حرف ہوگا اور اس علف سے پہلے کبھی کسی بھی حرف پر زبر یا دو زبر آ سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں دو زبر آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے علی ممدودہ سے پہلے آئی ہے تو اس جیسے ابدن ہے تو یہ کیا بنا ہے ابد ہے ٹھیک ہے کبھی اس پہ کھڑا زبر زیر اور پیش نہیں آ سکتا یاد رکھے گا ٹھیک ہے اس لیٹر سے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے زبر آتا ہے یا دو زبر کی تنوین جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات بہت زیادہ ذہن میں رکھنے والی ہے اور اس کے علاوہ جیسے اگر اس کے اوپر یہ خالی ہوتی ہے اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آگئی تو پھر تو یہ ساکن بن جاتا ہے حمزہ ساکن اور پھر جھٹکے سے پڑا جاتا ہے پھر وہ الجوف کی بجائے اسے ہم اقس الحل سے جھٹکے سے ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ مثالیں ہیں جیسے اس کی اور مقصورہ جو ہے اس کا مطلب ہے چھوٹی کی گئی جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے یا کی شکل میں ہوتی ہے لفظ کے آخر میں آتی ہے کبھی بھی شروع درمیان میں نہیں آتی ہے ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے اور اس سے بھی علف مدہ بنتا ہے جیسے ابدا ہے ابدا تو توان توہ ٹھیک ہے توہ اسے کھینچیں گے اچھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علف ممدودہ سے پہلے زبر اور دو زبر آ سکتے ہیں اسی طرح علی مقصورہ جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ دو زبر زبر یا کھڑی زبر آ سکتی ہے ٹھیک ہے اور علی مقصورہ سے پہلے زیر نہیں آ سکتی پیش نہیں آ سکتی اور اسی طرح علف ممدودہ سے پہلے جو ہے کھڑی زبر زیر اور پیش نہیں آ سکتی ٹھیک ہے اگر علی مقصورہ جو ہے اس پر ساکن کے علامت آگئے اس سے پہلے زیر آگئے تو پھر وہ یا ساکن بن جائے گی ٹھیک ہے تو پھر اسے ہم علی مدہ کی طرح ادا نہیں کرتے ٹھیک ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ علی مقصورہ خالی نظر آتی ہے لیکن کبھی کھڑی زبر کے ساتھ بھی نظر آتی ہے تو وہ اس بات کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو حرفیں اس کی دو حرکات وہ لمبا کرتی ہے ٹھیک ہے ہوتی علی مقصورہ ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں ادنا جیسے ہم کہہ دیں نا ادنا ادنا ہم کیسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے ادنا ٹھیک ہے اد اور یہ نا ہے نا تو اس سے پہلے یہ کھڑی جیسے زبر آگئے تو اس کا مطلب ہے یہ کھینچ رہی ہے علی مقصورہ اس کو دو حرکات تک کھینچیں گی او فا بھی ہے جیسے ایک لفظ او فا ٹھیک ہے یہ تو اس شکل میں بھی آتی ہے ٹھیک ہے نا ویسے تو آپ نے اب جب دیکھا جیسے قوا ٹھیک ہے پھر ہودا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نیچے ہودا نے تو ہودا عینہ بن علی ممدودہ کے ساتھ عینہ با ٹھیک ہے یہ علی ممدودہ کے مثالیں کفوان کفوان لوبادا ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے علی مقصورہ کے مثالیں کم دی گئی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں سے کم از کم آپ نے کو پتہ چل جائے گا اچھا جب آپ عربی قرآن پاک میں پڑھتے نا تو اگر علی مقصورہ کے فوراں بعد والا حرف ساکن ہوگا تو وہ علی مقصورہ خالی آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے یعنی جب بھی عربی رسم الخط والے میں قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ علی مقصورہ کے فوراں بعد والا حرف ساکن ہے علی مقصورہ کے فوراں بعد والا حرف تو وہ علف مقصورہ آپ کو خالی نظر آئے گی اور علف مقصورہ کے فوراں بعد والا حرف متحرک ہے تو علف مقصورہ پہ پھر آپ کو کھڑی زبر نظر آئے گی ٹھیک ہے تو یہ تھوڑے سے ڈیفرینسز تھے اور تھوڑے سے سیمیلارٹیز تھے جو آپ کو بتائیں ہیں یعنی دونوں علف ہی ہیں لیکن پلیسمنٹ کا فرق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ